السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ورل میں ہوں آپ کے ساتھ زبیر علی دوستو آپ سبھی کو سویڈن کا معاملہ یاد ہوگا سویڈن کے اندر جب قرآن شریف کو جلائے گیا تھا ایک سلوان مومکہ نام کے شخص نے قرآن شریف کو جلانے جیسی گھٹیا حرکت کی تھی اس کے بعد سے دنیا بھر میں بہت زیادہ ویروت دیکھنے کو ملا تھا اب اسی طرح کی ایک اور تصویر جو ہے نیدرلینڈ کے اندر سے دیکھنے کو ملے دوستو نیدرلینڈ کے اندر بھی ایک شخص نے قرآن شریف کو لے کر قرآن شریف کو جلانے جیسی جو ہے گھڑیا حرکت کرنے کی کوشش کی ہے وہاں پر ایک بہت بڑا جمع بڑا لگایا گیا تھا ایک بہت بڑی بھیڑ وہاں پر اکٹھا تھی سبھی لوگ کو باقاعدہ آمنتریت کیا گیا کہ یہاں پر قرآن شریف جلائے جائے گا جس طرح کا ماہو سویڈن کے اندر بنایا گیا تو اسی طرح سے شخص کو اگر آپ لوگ اور سے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ وہاں پر پولیس کی بھی سیکیورٹی ملی ہوئی ہے یعنی کہ پولیس نے بھی اس کو اس چیز کی پرمیشن دی ہوئی اور پولیس اس کی حفاظت کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے جو شخص یہاں پر قرآن شریف کو چلا رہا ہے لیکن دوستو ایسا بار بار کیوں ہوتا ہے کس لی ہوتا ہے یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑا سوال کرتا ہے میں آپ لوگ کو وہ ویڈیو دکھا ہوں جس کے اندر وہ شخص قرآن شریف کو جلانے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر بھیڑ میں سے ایک مسلم شخص نکل کر آتا ہے اور وہ اس کے فیس پر ایک بھینکر ہٹ کرتا ہے ایک بھینکر اس کے چہرے پر لات مارتا ہے جس سے اس کو ایک بہت گمبیر چھوٹ لگتی ہے دوستو اور وہ اپنے قرآن کو بچا کر وہ مسلم شخص لے جاتا ہے آپ لوگ ایک بار اس ویڈیو کو دیکھئے کچھ ویڈیو پارٹس کو ہم بلر کر دیں گے کیونکہ یوٹیوب ان ویڈیوز کو دکھانے کی پرمیشن ہمیں نہیں دیتا اس لئے ان پارٹس کو جو ہے پوری طرح سے بلر کر دی جائے گا اس لئے آپ لوگ وہی پارٹس دیکھ پائیں گے جو ہم دکھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کچھ پارٹس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے دوستو آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھا کہ کس طرح سے یہ شخص قرآن شریف کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے یہ اپنی گھٹیا مازکتہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دوستو ان سب چیزوں سے آخر مسلمانوں پر کیا ثابت کیا جا سکتا ہے یعنی کہ مسلمانوں کو کیوں بار بار یہ لوگ نشانے پر لاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو اس ویڈیو کو شیئر کرنے والے ایک ٹوٹر ہزارے ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں سکرین پر اس ریپورٹ کو دیکھئے دعویٰ یہ کہ جارہے ہیں کہ نیدر لینڈ کے انر ہوم میں پولیس کی موجودگی میں ایک خنجیر قرآن پاک جلانے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی ایک مسلم نوجوان نے اس خنجیر کے موہ پر لات مار کر موہ توڑ دیا اس طرح کی بات کی جاری ہے اور باقاعدہ ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ مسلم شخص باقاعدہ جس نے جو اپنا قرآن شریف بچانے کے لیے آئے تھا وہ اپنے منصوبے میں کامیابی ہوا اور اس خنجیر سے قرآن شریف لے کر وہ وہاں سے چلا گیا یعنی کہ مسلم شخص نے اس قرآن شریف کی حفاظت کی لیکن دوستو اس طرح کے درشیہ ہمارے سامنے بار بار کیوں آتے ہیں اس کا اگلا پہلو اگر آپ لوگ دیکھیں گے جس میں تقریباً بیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ ریپورٹ بھی میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا دراصل اس طرح کے بار بار درشیہ سامنے آنا ہے اس طرح کی بار بار گھڑیا حرکت یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمان اور اسلام کو نیچہ دکھا سکیں تاکہ مسلمان اور اسلام کو یہ ثابت کر سکیں کہ مسلمان کے قرآن میں کوئی طاقت نہیں ہے ناؤزو بللہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ان لوگ کا ارادہ یہ ہے یہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اگر اللہ کے اندر کوئی طاقت ہوتی تو ہم قرآن شریف جلا رہے ہیں تو ہم قرآن شریف نہیں چلا پاتے اس طرح کہ یہ جو ہے گھٹیا حرکت اور گھٹیا مان سکتا اپنی دکانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوسری طرف سے جو ریپورٹ نکل کر آ رہی ہے کھلی کھلی ان لوگ کو یہ نشانیاں آئیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہی ایسی نشانیاں آئیں جس میں صاحب طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً بیس ہزار لوگوں نے ایک سال جو ہے اسلام قبول کیا جب سے اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہوئی ہے تف سے ابھی تک بیس ہزار تقریباً فرانس میں بیس ہزار لوگوں نے اسلام قبول کر لیا دوستو تو یہ ایک کھلی چیتابی ہے جتنا یہ لوگ اسلام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اسلام جو ہے اوپر اوپر کاتا ہے تو آپ لوگ اسکرین پر اس ریپورٹ کو دیکھیں ریپورٹ کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یوروپے اسلامی سنگٹھن کے عدیش نے یہ بات کی جانکاری دی ہے کہ غازہ کے ید کے باستے یوروپے اسلام سنگٹھن کرنے والے لوگوں کی دھرماترہ درس میں چار سو پرسنٹ کی ورد دی ہوئی ہے فرانس میں بیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے غازہ میں ہوئے اتیچاروں کی کلیپ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا اسرہ کی بات کی جاری ہے کہ غازہ کے اندر جسرہ سے لوگوں پر اتیچار کیا گیا ان پر نرسنہار کیا گیا یعنی کہ ان کے ماں باپ کو مار دیا گیا اسپطالوں کو نشت کر دیا گیا ہم لوگ آپ لوگوں کو شروع سے ہی ہماری ٹیم ساری رپورٹ آپ لوگوں تک پہنچانے کا کام کر رہے اب انہی کلیپ کو جو کلیپ اسرائیل خود بخود ان کلیپس کو وائرل کر رہا تھا کہ وہ یہ دکھا رہا تھا کہ غازہ کے اندر دیکھو ہم لوگ چیت رہے ہیں ہم نے ان کے گھروں کو توڑ دیا ان کے ہسپیٹلوں کو توڑ دیا میڈیکلوں کو توڑ دیا اس طرح کے جو درشے وہ دکھا رہا تھا انہی کلیپوں کو دیکھا دعوی یہ کہ جا رہا ہے کہ فرانس میں تقریباً بیس ہزار لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے یہ لوگ جو اسلام کو بار بار قرآن شریک کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اسلام کو ٹارگیٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ جو عبرت سامنے نکل کر رہی ہے کہ اس جنگ کے دائرے میں جو ابھی تک ہمارا جو انمان ہے فلسطین تھے جو رپورٹ نکل کر یہ تقریباً تیس ہزار تک لوگ جو ہیں شہید ہو چکے ہیں تو اب دوسری طرح اللہ نے بائیس ہزار لوگوں کو تیار کر دیا اسلام کے لئے ہے نا تو یہ بات سمجھنے کے تقریباً بیس ہزار لوگوں نے فرانس کے اندر اسلام قبول کیا تو یہ جو قرآن شریف جلانے جیسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں تو ان سے اور لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں اور وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور حالکہ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو میں نے دکھا دیا کہ کس طرح سے اس شخص کے موہ پر ایک مسلم شخص ہٹ کرتا ہے اور پھر وہ قرآن شریف اس سے لے کر بھاگ جاتا ہے تو یہ دونوں خبریں جو ہیں شوشل میڈیا پر بہت تیری سے وائرل ہیں کہ ایک طرف فرانس کے اندر بیس ہزار لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو دوسری طرف قرآن شریف کے سنگ گھٹیا حرکت اور گھٹیا مان سکتا دکھانے جیسی جو ہے حرکت لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ دونوں کی خبریں بہت تیری سے شوشل میڈیا پر وائرل ہیں یوروپی کنٹری کے اندر بہت تیری سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں باقی آپ لوگ کیا سوچتے ہیں ان دونوں ریپورٹ کے بارے میں اپنی رائی کمنٹ شکسر میں ہمیں ضرور دی لیے گا ملتے انگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا